آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق کراچی میں بلدیاتی انتخابات محض 6 دن کی دوری پر ہیں تاہم گزشتہ سال میں 3 مرتبہ اختامی لمحات میں اتوا کے فیصلے کے سبب اس بار بھی کراچی میں اب تک کوئی خاص سیاسی گہمہ گہمی نظر نہیں آسکی کراچی سے مونس احمد رپورٹ کریں گے شہرہ فیصل شہرہ قائدین ایم جنروں ہو شہر کی کوئی مرکزی شہرہ یا پھر گلی محلہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے باوجود سیاسی جماعتوں کے پرچم بینرز اس بار غائب ہیں سیاسی سناٹا سچھایا ہوا ہے نہ کوئی کورنر میٹنگ نہ سیاسی گہمہ گہمی شہری بھی ماضی کی سیاسی رونکوں کو یاد کر رہے ہیں سناٹا ہے نہ کوئی گرمہ گرمی ہے نہ کوئی نظر آ رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی پارٹی کا بندہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کون ہے کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے تھے لیکن سر جی ابھی کوئی بھی کسی پارٹی کی طرف ردے مل کوئی رجوع نہیں کر رہا ہے گزشتہ برس تین مرتبہ انتخابات کے التوا کے فیصلوں کے سبب سیاسی رہنما بھی شش و پنج میں مبتلا نظر آتے ہیں پندرہ جنبری کو بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے سادشیں اب بھی ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے آپ الیکشن کرانے جا رہے کچھ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں یا سب کے سب چولے بھاڑ چولے میں ڈالو اور جو جس کی مرضی آئے کرتے رہو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی حیدرباد سمیت کچھ علاقوں میں پندرہ جنوری کو انتخابات شڑیول ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے تین مرتبہ التوا نے سیاسی جماعت اور شہریوں کے اعتماد کو شدید تھیس پہنچائی ہے یہی وجہ ہے کہ چوتھی مرتبہ بلدیاتی انتخابات اب محس شن دن کی دوری پر ہیں لیکن شہر کے گری محلوں میں کوئی خاص سیاسی گہمہ گہمی اب تک نہ دیکھی جا سکی کیمرمنزیہ اور رحمان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی